تو دوستو یہ ساتھ سے آٹھ فٹ مٹی ہم اس میں بھر رہے ہیں فلنگ کر رہے ہیں تو اگر اتنی ساری مٹی ایک ساتھ آپ نے بھر دی تو یہ سوچیں کہ کون سی اتنی وزنی چیز سے اس کو آپ پریس کریں گے کہ یہ اتنی ساری مٹی ایک ساتھ بیٹھ جائے تو اگر آپ اس میں پانی دیں گے کچھ بھی دیں تو بھی یہ مٹی نہیں بیٹھے گی کچھ ٹائم کے لئے تو پانی کے ذریعے آپ اس کو بٹھا دیں گے اوپر سے اشی طرح پریس کریں گے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ مٹی نیچے سے سوچ جائے گی تو بیٹھ جائے گی اور آپ کا جو کچھا فرش ہے وہ بھی مضبوط نہیں رہے گا تو دوستو اس مٹی کے فلنگ کا ایک بہترین طریقہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا تو دیکھیں مٹی فلنگ کس طرح کی جاتی ہے یہ ایک بیسٹ طریقہ کار ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یہ آٹھ سے نو فٹ مٹی اس میں ہم بھر رہے ہیں تو پہلے تو ہم جو مٹی جو بنیادوں سے نکلی تھی تو وہ مٹی بٹھا کر اس کو اشی طریقے سے دھمک سے بٹھا دیا اور پھر اب یہ دوسری بار مٹی دی ڈیٹ فٹ ایک سے ڈیٹ فٹ مٹی دے کر اس کو پھر ہم نے اشی طریقے سے بٹھا دیا یہ تیسری بار مٹی دے رہے ہیں ابھی یہ تیسری بار دو فٹ یا ڈیٹ فٹ مٹی دیں گے اور پھر اس کو اوپر سے دھمک کے ساتھ اشی طریقے سے بٹھائیں گے تو یہ جتنی بار بھی آپ کو مٹی بھرنی پڑھے تو ڈیٹ فٹ ایک فٹ سے ایک ڈیٹ فٹ سے زیادہ مٹی ایک ساتھ اس میں نہ ڈالیں کیونکہ اگر ایک فٹ یا ڈیٹ فٹ مٹی اس میں بھریں گے اور پھر اس کو پریس کریں گے اس کو بٹھائیں گے تو وہ بیٹھ جائے گی اس میں پانی کا استعمال بھی پورا مناسب کریں زیادہ پانی نہ دیں اگر زیادہ پانی دیں گے تو بنیادوں کے بیٹھنے کا بھی خطرہ ہے اور دوسرا اس گھر کو زیم بھی لگ جائے گا اللہ حافظ